اسلام علیکم پر ایبری ون کیسے آپ سب امید کروں گے سب خیریت سے ہوں گے آج ہے جی چھما روزہ امید کرتے ہوں کہ سب کے روزے بہت بہت اچھے گزر رہے ہوں گے آپ لوگوں نے مجھے میری فیملی کو اور باقی سب امید مسلمہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے الحمدللہ بہت اچھا رمضان گزر ہے امید کرتے ہوں کہ آپ سب کا بھی رمضان بہت بہت اچھا گزر ہے اور آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو سب کو دعا میں یاد ضرور رکھنا ہے چاہے آپ کسی سے نارا چاہیں کچھ بھی ہیں ان سب سے ناراضیاں ختم کرنی ہے کیونکہ زندگی بڑی چھوٹی سے ہے تو ہمیں اس کو اچھے سے جینا ہے اور کوئی غلط فیملیاں ہیں تو ان سب کو کلیر کریں تاکہ آپ کی کلیرٹی رہے اور جب آپ مرے تو جب آپ اس دنیا میں نہ ہوں تو لوگوں کو آپ سے کوئی ریٹریڈ کوئی رنجش کوئی گرجز نہ ہوں سو بس اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کیلئے آپ لوگوں نے اچھا کرنا ہے باقی تو آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے کہ ہم جتنا بھی کر لیں انسان قطعہ کار ہوتا ہے گلتیوں کا پتلا ہوتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی گلتی ہو جاتی ہے سو آج چھے ماہ روزہ تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا بلوگ شوٹ کر لیتی ہوں تھوڑا سا پری تھی اور رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے پیپر بھی چل رہے ہیں تو that's why کافی زیادہ بیزی ہونے کی وجہ سے روز بلوگ بنانا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا میرے لیے سو ابھی میں نے سوچا کہ تھوڑا سا بلوگ شوٹ کر ہی لیتی ہوں آپ سب کے لیے سو اور موسم تو کافی اچھا ہو رہا ہے بادل وغیرہ کافی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے آپ کو اوپر جا کے دکھاتے ہیں ذرا سو میں آ چکی ہوں چھت پہ اور مجھے سچ میں ایک چیز بتاؤں مجھے چھت پہ آ کے ایک چیز جو بہت اچھی فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ چھت پہ جب آتی ہوں تو مجھے بڑا موٹیویشنل سا بڑا اچھا سا فیل ہوتا ہے اور بڑی انسپائرنگ جو ہے وہ فیلنگ آتی ہے میں آ چکی ہوں چھت پہ اور سیریسلی جب بھی میں چھت پہ آتی ہوں تو مجھے چھت پہ آ کے پڑی موٹیویشنل انسپائرنگ سی فیلنگ آتی ہے اور مجھے یہ چیز جو ہے بچپن سے ہی فیل ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں اوپر آ کے بڑا مجھے الگ سی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے میں ابھی آپ کو یہاں سے باہر کا view دکھاتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے یہاں سے باہر کا بھی تو یہ ہماری گلی تھی کیونکہ ہمارا گھر جو ہے وہ مین پہ ہے اور آپ لوگ انہیں دعائیں ضرور کرنی ہے اور مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور ضرور یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت کیسے بھی دعا کریں ہر لمحہ جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا ہے ہاں افتاری اور سہری کے وقت تو بہت زیادہ سو آپ لوگ نے ہمیشہ جو ہے ایک دوسرے کے لئے اچھا اچھی فیلنگز رکھنی ہے اچھے دعائیں کرنی ہے اب ہم چلتے ہیں نیچے کیونکہ دھوپ کافی ہے تو اب جو ہے تھوڑی تھوڑی گرمی بھی فیل ہوتی ہے یہاں سے دکھاتی ہوں اگر اچھا سا دکھ جائے دھوپ کافی ہے اس لئے کچھ اتنا اچھا نظر نہیں آرہا اچھا میری ناہج ہارڈ بیڈ پتہ نہیں کیوں ایسے پیل ہو رہا ہے کہ کافی تیز ہو رہی ہے عجیب سی کفراد سی ہو رہی ہے ایڈونگ نو کیوں تو صبح سی ایسا پیل ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیوں ایسی جیب سی کیا پیل ہو رہا ہے کافی زیادہ شاید سٹریس اور کام کا وڈن ہے اس وجہ سے ابھی بھی جو ہے میں اوپر آئی ہوں اور میں اپنے پیپر ساتھ لے کے آئی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ پیپر پڑے میں یہ دیکھیں ان کو بھی چیک کرنا ہے کچھ رہ گئے تھے اس کے بعد فوراں ہی میں نے ریزرڈ بنانا ہے لسٹرے وغیرہ جیار کرنے ریپورٹ کارٹ ریڈی کرنے رمضان میں یہ ایک ایک ایکسٹرا کام جو ہو جاتا ہے وہ بہت تھکا دیتا ہے پرٹ یا الحمدللہ سب بہت اچھا چل رہا ہے آپ سنائیں آپ لوگوں کے روزے رمضان آپ کے ان ڈیز کی روٹین لائف کیسی چل رہی ہے تو ہم ساتھ ساتھ پیپر جو ہے وہ بھی چیک کرتے ہیں میں بھی پیپر اٹھا لیتی ہوں تاکہ اس کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے مقام میرا یہ بھی ختم ہو جائے کیونکہ یہ کام کرنا بھی یہ بہت امپورٹن ہے میں پیپر اٹھا لیتی ہوں چلیں بھی اچھا جی ہم پیپر ساتھ ساتھ کریں گے اور میں آپ لوگوں کیا کور بار بتانے والی تھی یار لک جو ہے آپ کی قسمت جو ہے وہ بہت امپورٹن رو پلے کرتی آپ کی لائف میں بہت ہی زیادہ رو پلے کرتی آپ کی لائف میں یار ایک بچہ چھوٹا سا شرازی بلوک بنا رہا ہے آج کل اور بلوک بنا رہا ہے کچھ ایسا نہیں ہے کہ بہت ایڈوکیشنل بلوک بنا رہا ہے جیسے ہم ہم سب بنا رہے ہو اور اس کے بلوک اتنے وائرل ہو رہے ہیں انڈیا کے لوگ بھی اتنا زیادہ اپسند کریں اچھی بہت اچھی بات مجھے اس سے فیل آتا ہے کہ یہ لکی بات ہم اتنے ٹائم سے سٹرگل کر رہے ہیں اس کے لئے تنی زیادہ میند کر رہے ہیں لیکن ایک لکھ بہت بہت زیادہ مائن رکھتی ہے اپنی لکھ کو چینج کرنے کے لئے اپنی لکھ میں چیز لانے کے لئے جو آپ چاہتے ہیں اس کے لئے یہ مہینہ یہ دن یہ لمحے ایک ایک سیکنڈ بہت اہمیت رکھتا ہے تو آپ لوگوں چلتے بڑھتے بیٹھتے آپ کا روزہ ہے نہیں روزہ ہے کسی بھی وقت کیسے بھی کر رہے ہیں کچھ بھی نماز کے ٹائم بھی دور نماز میں کام کر رہے ہیں ذکر و اذکار کریں لیکن ساتھ ساتھ دعائیں کرنا مطلب لیکن کیونکہ آپ کو نہیں بتا ہے اس وقت میں کس ٹائم روزہ میں ہوتے ہوئے آپ کی دعا کبور ہو جائے آپ لوگوں ضرور کرنی ہے اپنے لئے بہن بھائیوں کے پیرنٹ کے لئے اور میرے لئے بھی میں بھی آپ کی فیملی کا ایک حصہ ہوں آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں آپ میری فیملی کا مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوتا ہے لیکن ماشاءاللہ سے وہ بہت یوٹ سی جیسے بہت زیادہ سی ہوتا ہے چلیئے ساتھ ساتھ چلیئے پیپر بھی چیک کر لیتی ہوتا ہے اس طرح سے میں نے پیپر چیک کے ریزلٹ بنایا اور بہت کچھ بٹ میں ریزلٹ کی ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ سکول میں الاؤ نہیں تھا سو دیٹس وائی جیتنی زیادہ محنت کی تی زیادہ محنت کی تی بہت زیادہ اور بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے آپ جب آپ ریزلٹ بناتے کہ کوئی مسٹیک نہ ہو جائے کیونکہ سب سے پہلے تو آپ سکول والے ہی بہت زلیل کر دیتے ہیں پھر اگر کسی پیرنس کے پاس مسٹیک چلے جائے تو وہ اس سے زیادہ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھے لگے پلیس ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو میر چینل اللہ حافظ جزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا